جی اسلام علیکم امید ہے آپ دیجنل مارکٹنگ اور فریلانسنگ اور کمیونکیشن کورس کو انجوائی کر رہے ہوگے سیکھ رہے ہوگے تھوڑا سے دیر ہوگی مجھے لائف آتے ہوئے اور آج کا دن دے دو کیونکہ میں چاہتا ہوں دیجنل مارکٹنگ میں آخری دو امپورٹن ٹاپکس ہیں جن میں سے ایک آج نکل جائے یوٹیوب انشاءاللہ رات تک انٹرنیٹ ہیتا سلو ہوتا ہے دوستو کہ مجھے رات تک انتظار کرنا پڑتا صبح تک جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز کرییشن میں جب نیٹ تھوڑا تیز ہو تو میں آپ کی خاطر رات جا کے صبح لیٹ تک پڑھ کے فجر کے بعد پھر میں سو رہا ہوں آج کل کیونکہ ٹائم ہی ایسا ہو رہا ہے کہ سارا دن نیٹ ہتنا سلو ہوتا ہے اچھا بہت ساری میں نے کومنٹنگ دیکھی ایک تو یہ نہ سمجھئے گا کہ میں آپ کے کومنٹس نہیں نکھتا مجھے تھوڑا سا ڈی ایم سے فارغ ہونے دی ڈیجنل مارکٹنگ کے کورس ہے میں آپ کے ایک ایک کومنٹ کا جواب دوں گا یہ وعدہ رہا انشاءاللہ سب کو جواب ملے گا اور سب کے ساتھ میری بات چیت ہوگی میں تھوڑا سا ایک روبست طریقہ دونوں جہاں پہ ایفیکٹیف کمیونکیشن ہو جا اور آپ میں سے سوال بھی پوچھنے تو مجھے ایک طریقہ مل گیا اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ کیمرے میں اپیر ہونا چاہتے ہیں تو میں لائیو ہوں گا اور آپ میں سے پانچ لوگ اٹ اٹائم آ سکتے ہیں اور مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں پر بیسک سوالات نہ پوچھیں رضورے والا سر میری فائیور کی گگ رہنگ نہیں ہو رہی سر مجھے آرڈر نہیں آ رہا یہ تو میں پتا ہوتا کہ تھک چکو نا اس پہ لائیو بھی کر چکا ہوں اس پہ ڈیٹیل سے لرن فری لانسنگ میں دے شان سرور جو پلی لسٹ ہے اس پہ میں آپ کو سکا بھی چکا ہوں کہ کیسے گگ بنانی ہے بلکہ از ای میٹر افیک ایک اور ویڈیو آنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ٹیسٹ اکاؤنٹ تھا فائیور کا تو اس سارے ویوز اور امپریشنز گر گئے ہیں اس فائیور اکاؤنٹ پہ جس پہ ہم نے آرڈر لیا تھا اب میں آپ کے سامنے اس اکاؤنٹ کو دوبارہ اٹھاؤں گا صرف ون آف ٹائم اور اس کے بعد کوئی جواز نہیں لے گا کہ میں ایسے سوالات کے جواب دوں گا جی میری گی کیوں نہیں رینکولی نہیں ہو رہی تو سیکھئے سیکھنا سیکھو یہ ہوگی ایک بات کہ آپ لوگ اس ساتھ ویڈیوز میں لکھے ہوں گا دوسرا سیکھنا سیکھو انشاءاللہ ایک کتاب نکل رہی ہے چہتا تو اس کے ہزار روپے لگا کے اور مجھے پتا ہے میری ویسی اتنی ٹریکنگ ہے اتنی ویورشپ ہے فیس بوک سوشل میڈیا یوٹیوب تو میں آرام سے پیسے کما سکتا تھا اوہ در بھی میں ایم لیٹنگ اٹ کو سو میں فری میں وہ کتاب آپ کو دوں گا میری لائف کی انٹرسٹنگ سٹوری کیسے میں نے پروگریس کیا کیسے میں نے گاڑ گاڑ کا پانی پیا لیکن حمد نہیں ہاری سب کچھ جو میرے بارے میں آپ جاننا چاہو گے وہ اس کتاب میں ہوگا سو موش پرابلی انشاءاللہ جمعہ کے دن زندگی صحت رہی تو وہ لانچ ہو جائے گا تیسری بات اور موسٹ ایمپورٹنٹ بات ہم اسے بہت سارے پریشان ہوتے ہیں کہ سر یہ ڈیٹا انٹری کی جابز جانا ہے یہ میں سائن اپ کر رہا ہوں ہر دوسرے دن کو انہوں کوئی جو ہے ایک نیا لنک پیسٹ کر دیتا ہے سلوٹ ہے ان سائٹ اونرز کو بھی جو ہر دوسرے دن ایک نیا لنک لے آتے ہیں پھر وہ کام کرواتے ہیں اس کے بعد وہ ڈومین فارق ہوسٹنگ غائب سائٹ کے ناٹ بی ایکسیسٹ آپ کا پیسہ گیا ہوا میں یا خدارہ میری بات کان کھول کے سن لو ایسی کسی سائٹ پہ جا کے اپنی ڈیٹا انٹری کے سروسز نہ دیا کرو حالانکہ اس کے نیچے کومنٹ میں بھی ابھی آپ کو شروع ہو جائیں گے وہ لوگ جن کو میری بات پسند نہیں آئے گی یہ میری سائٹ جو ہے بالکل اتھنٹک ہے کوئی اتھنٹک نہیں ہوتی صرف فریلانسنگ سے ڈیٹا انٹری کا کام کریں اس سے پیسہ کمائیں ادھر دن ایٹ ایٹ میں نے اتنے سکیم دیکھ لی ہیں ڈیٹا انٹری ورچال اسسٹنٹ کی ویب سائٹ جہاں پہ کرتے کیا ہیں آپ کو ایک اچھے سے ایڈ لگا لیتے ہیں فیس بک پہ آپ کو ایکسائٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ایڈ پہ کلک کریں پھر آپ سائٹ پہ جاتے ہیں پھر وہ آپ سے سائن اپ کرواتے ہیں بعض اوقات آپ سے فیک منی بھی غیب ہو جاتے ہیں کہ جناب ہماری منتلی فیزہ ہے مثال کے دور پہ ایک ہزار رپیہ یا پانچ ہزار رپیہ اور یہ دونوں کنٹریز میں ہوتا ہے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے ہندوستان میں زیادہ ہوتا ہے یہ کومنٹنگ سے دیکھ لیں نیچے ہندوستانی فرنڈز جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اچھا اس کے بعد پھر ایک کنڈیشن ہوتی ہے آپ سے بانڈ سائن کر رہا جاتا ہے ایک ایگریمنٹ ہے آن لائن فیک قسم کا اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سائن کرو تاکہ نوے فیصد ایکیوریسی ہوئی آپ کے ایک ڈیٹا انٹری کے کام میں تب آپ کو پیمنٹ ریلیز ہوگی اور آپ کی مندلی سیلری ہے تسزار بیسزار پچیززار یا پھر کیپچا کا کام آیا ہے تاکہ یہ چار سو کیپچا بائی پاس کورے ڈیفرنٹ سائٹس ہیں جب اس سارے کام آپ کر لیتے ہیں آپ زور لگا لیں میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں آپ ان کے کرائیٹریا نائنٹی پرسنٹ پر پورا نہیں اتر دیں اس لیے کہ ان کا مقصد ہی فیک کام کروانا تھا ان کا مقصد تھا کہ خود پیسے کمال ہو ہو سکتا ہے وہ خود فریلانس مارکٹ پلیسے سے پروجیکٹ اٹھا رہے ہو آپ کو ایز ای ریسورس یوز کریں آپ سے کام کروائیں کلائنٹ سے پیزے لیں اور سائٹ بند کی اس کے بعد ایک نئی سائٹ کھول دی پھر کیا ایک فیس بک پہ ایڈ جو آپ کو ڈی ایم میں سکھا چکا ہوں انسٹراغرام میں ایڈ جو میں آپ کو ڈی ایم کے کورس میں سکھا چکا ہوں کتنی دیر لگتی ہے یار ایک ایڈ لگانے میں پائنٹ ڈالر میں پاکزان ہندوستان میں تو بات لکھوں تک پہنچ جاتی ہے پائنٹ ڈالر میں لکھوں تک بات پہنچ جاتی ہے اگر آپ کا ایڈ ایکسائٹنگ ہو اور میک منی فرام ہوم تو ویسی اتنا ایکسائٹنگ ورڈ ہے کہ ہر کوئی ایکسائٹ ہوتا ہے یار میں گھر میں فارغ بیٹھ ہوں میں ملازمت کرتا ہوں میں شام کو جاؤں پیسے کمال ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں میں گھر بیٹھے لوکھوں کمال ہوں آپ کو پیسے دکھائیں گے پکچر میں بہت اچھا پیسے کبھی میری کسی ایک پوسٹ پہ کسی ایک تھم نیل میں کبھی پیسہ دے گا سکرانت لوگ فالو کرتے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے وہ گزارش ہی ہے اپنا پیسہ ہارڈ انڈ پیسہ بجا لو مرضی ہے نہیں تو کمنٹ کرتے رو گے سر میں نے فلانی ویب سائٹ پہ پیسے لگائے تھے سر آج تک وہ انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیا سر میں نے پورا مینہ میند کی سر میں غریب آدمی ہوں بھائی غریب ہو ٹھیک ہو سب کے ساتھ پرابلمز ہیں زندگی میں پر تھوڑی عقل کا استعمال بھی تو کرو why do you fall prey and victim to such scam sites it's you who is at fault کوئی اور اس کا قصور وار نہیں ہے so اگر آپ نے dead entry کرنی ہے آپ نے capture fill کرنی ہے آپ نے virtual assistant بننا ہے آپ جائیے guru.com upwork.com fiverr پہ اپنی gig لگائیں خود direct کام لیں کام کیجئے client آپ کو پیسے دے گا اور اس کے بعد آپ یہ کام continue کریں کسی ایک client کو آپ اچھا کام کر کے دیں میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ client آپ کے پاس بار بار آئے گا پر یہ جو scam sites ہیں جن کا آپ ایڈ دیکھ کے نا یوٹیوب سے facebook سے instagram سے پیسے دکھا دیتے ہیں آپ کو اتنی excitement دکھا دیتے ہیں اس کے بعد آپ click کرتے ہیں sign up کرتے ہیں آپ پاکسر میں easy پیسہ وغیرہ سے پیسے بھی دے دیتے ہیں وہ بہت سارے students ہیں جو دیتے ہیں freelancing کے کورس میں جاؤ commenting دیکھو ذرا نیچے یا میرے facebook پہ جاؤ اور جو گروپ ہے learn freelancing جس پہ میں نے کہا ہے کہ آپ جو بھی سیکھیں گے چاہے ڈی ایم ہے چاہے freelancing ہے جا کے سوال ادھر پوچھیں گے مجھے ڈائے کرنا بلکل ضروری نہیں ہے کوئی انہوں کو جواب دے دے گا کیونکہ وہاں پہ ستر ہزار بندہ ہے اور ایک سے ایک talented بندہ ہے جب یہ سکیم ہو جاتا ہے پھر میرے پاس آتے ہیں بوس یہ ہو گیا اب کیا کروں آپ میرے پیسے ریکاور کرا دیں نہیں میں دتھانے دار لگا ہوں میں ایسے چھو لگا ہوں میں آپ کے پیسے ریکاور کرا دوں کمال کرتے ہو چھوٹے چھوٹی حرکتوں سے باز آجو شارٹ کٹ سے باز آجو کیونکہ جس نے شارٹ کٹ کیا زندگی میں تاریخ کواہ ہے کہ کسی نہ کسی مقام پہ وہ خود ہی گر جاتا ہے اپنے وزن سے یا کسی کھڑے پہ پاؤں رکھے بنیاد رکھو پکی ایسے فریلانسر فریلانس مارکٹ پلیس پہ کام کرو میرے اتنا ٹائم لگانے کا مقصد کیا ہوا کہ آپ نے پھر بھی شارٹ کٹ ہی کرنا ہے فلانی سائٹ پہ گئے اور یار کام مل جائے گا مجھے ایسے جیسے ایک مزدور صبح گھر سے نکلتا ہے اپنے اوزار لے کے کام کی تلاش میں مل گیا تو رب پاک کا شکر ادا کرو نہیں ملا تو ایک برا دن تھا آپ دیاڑی دار مزدور ہوتے ہیں ایسے ڈیجیٹل فریلانسر ٹھیک ہے ایسے ڈیجیٹل فریلانسر آپ دیاڑی دار مزدور جس کی میں نے ٹرم نکالی ہے ڈیجیٹل مزدور یار آپ بھی مزدور ہیں بس ڈیجیٹل ہیں آپ آن لائن کام کی تلاش میں روز کنڈہ دال کے ندی کے کنارے بیٹھے ہیں میں مچھلی پھاس جا تو ٹھیک ہے نہیں ادھر چلو اگلے دنی سائی پر یار محنت کرنے پڑے گی دوست اس لیے محنت کی تھی اور یہ ویڈیوز بنائی ہیں محنت کرنے پڑے گی دوست گگ لگانے پڑے گی بائیر ایک کرس فائیور پہ روز بیجنا پڑے گا تھوڑے سے پیزل لگا کے کنیکٹس لے لو جیسے میں نے اپاکہ بتایا ہے تھوڑے سے پیزل لگا کے گرو ڈاٹ کام پہ بیڈز لے لو یہ اس لیے تفصیل سے بتا رہو کیونکہ بچے پھر بھی بیوکوفی کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہر دفعہ ایک نئی آرڈینس آتی ہے شورٹ کٹ زندہ بال یا سستی تیرہ یا سلا بس شورٹ کٹ میں پیسے کمانے کی بیوکوفی میں بہت کچھ کھو بیٹھتا ہے یہ نوجوان سو گزارش یہ ہے کہ پلیز فری لانسنگ یہ اکلوتا طریقہ ہے اگر آپ کو کوئی شورٹ کٹ بتاتا نہ کہ اتنے پیسے لگا لو روت تو روت امیر ہو جاؤ گے اب ہو گے نا امیر جنہوں نے لگائے تھے اب رو رہے ہیں سر وہ پیسے ریکوور کرا دیں نہیں ہوتا what is lost is lost سو گزارش یہ ہے کہ پورا تفصیل ان فری لانسنگ کے کورس کو سیکو نوٹس بناو اپنے مارکٹ پلیسز میں اکاؤنٹ بناو اگر کوئی سکل نہیں آتی تو زائرہ ڈیٹا انٹیو اور ویچول اسسسٹنٹ بن کے اپنی سیرسز آفر کرو ہر روز بٹ کرو اچھا سا پورٹفولیو بناو kenwa.com فری ہے وہ میں آپ کو سکا چکا ہوں کیسے kenwa میں آپ پیارا سا خوبصورت سا پورٹفولیو بنا سکتے آپ کو محنت کرنے پڑے گی مزدور بھئیہ نہیں تو میں بھی ایک سائٹ نہ کھولوں جس سے میں تمہارے سے پانچ ہزار سبسکرپشن لے لوں میری تو ریپوٹیشن بھی اچھی ہے اگر پانچ ہزار انٹو دس ہزار بے وکوف ایز ایکل ٹو پچاس لاکھ اس کے بعد سائٹ بند کرکے ہاں ٹھیک ہے سوچتا ہوں یار ایک سکر میں آیا سوچتا ہوں یار